وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّمْ حَقُولُ عَذْرِتْ عَبْدَكَ جِلَانِي حضرات ابھی حضرت نے ایک بات بتائی قرآن پاک کے شوبی ذائط ہے شبی ذائط ہے لکنوں کا رہنے والا ایک ناہجار سور بھائلہ ایک برد برد یہ کہتا ہے کہ اس کو قرآن سے نکال دیا جائے ہم اپنے صوبائی و مرکضی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ دہستگرد ہے اس کے انفاری ہونا چاہیے جب ملائم کا زمانہ تھا ان کی حکومت کا منتری تھا اور جب یہ بی جی پی کا زمانہ آیا تو اس کی حکومت کا منتری بن گیا اور وقبور کا یہ صدر بن گیا سیاہ وقبور کا صدر بننے کے بعد کلولوں عربوں کا کھپلائیز نے کیا اب اس کے اوپر جب جیل کی صلاح ہیں انتظار کرنے لگی تو اب اتنے ایسے ایسے حد سر ٹیم اپنانا شروع کر دیئے کہ تاکہ اس کی گرفتاری نہ ہو یہ اس کا کہنا سی فضلی ہے تاکہ وہ گرفتاری سے بچے جائیں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر ملک میں عمر و سانتی برقرار رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کے موں پہ لگام لگائی جائے ان کے ہاتھوں میں حد سری ڈالی جائے انہیں جیل میں پہنچایا جائے جو ملکی عمر و سانتی کو بھنگ کرنا چاہیتے ہیں جو قرآن کے خلاف بولے جو قرآن کے خلاف آواد ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف بھوکے ایسے کتے کی جناب باہر نہیں بلکہ جیل ہوئے حکومت کو چاہیئے ایسے ناہنجانوں کے ہاتھوں میں حد سری ڈالیں انہیں جیل میں پہنچائیں اور پھر اس کے بعد جو حکومت جو کورٹ کے لوگ سرہ متعیر کریں وہ سرہ دی جائے تاکہ ہمارے ملک ہندوستان کا عمر و سکول برقرار رہے عمر و سانتی برقرار رہے اگر آپ لوگ بھی چاہیتے ہیں ایسے لوگوں کو ملک میں پنپنے نہ دیا جائے جو ملک ہندوستان کی عمر و سانتی بھنگ کرنا چاہیتے ہیں ایسے بدبختوں کو جو آتنگوادی تھے تحسر کر رہے ہیں انہیں جیل میں پہنچا دیا جائے تو آت اٹھا کے آت آئیت دیجئے سارے لوگ آت اٹھائیے پرشاسن کے لوگوں سے ہم گزارش کریں گے ہم عمر و سانتی چاہیتے ہیں ہم بیسر گلدی نہیں چاہیتے ہم فدرو فتار نہیں چاہیتے ہم آلہ جنگی نہیں چاہیتے ہیں اس لیے جو لوگ ایسے حرکتیں کریں کہ ملک کاملوں سکون برباد ہو تو ایسے لوگوں کی جگہ جیل ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانم رسید فرمائے بولو مسلمانوں یہ اثرائق ہیں انہیں زندہ رہنے دیا جائے حکومت کو چاہیے انہیں جیل میں اگر زندگی ہی زندہ انہیں زندہ ہی رکھنا ہے تو جیل میں پہنچا کے کارکوچری میں پہنچا دے تاکہ یہ وہاں جا کے سارے اور پورے ہندوستان میں عمر و سانتی پر قرار رہے اور کسی طرح کا کوئی امام نہ ہو